نمازکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کا سوابت ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آنٹا چکی کیسے فٹی کیا آپ کو اس میں کیا سٹنگ کرنی ہے کیا نہیں کبھی کبھی ایسے کیس آتے ہیں نہیں تو بہت کم کیس ایسے آتے ہیں جس میں آنٹا چکی کا فٹنا انیوار ہوتا ہے تو ان چیزوں کو باریکی سے دھیان سے دیکھنے کے لیے ہمارے بیڈیو کو سمپونڈ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی اس کو میں نے ابھی بیریفائن نہیں کر پایا ہے کیوں فٹی مگر کچھ ریجنز ہمارے سامنے آئے ہیں تو ان کی سمسیاں ہو سکتے ہیں چلو بیڈیو سروات کرتے ہیں پھر آپ کو نئی جانکاری دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس حساب سے کس ٹائپ سے یہاں آٹا چکی فٹی ہے اس میں ایک لڑکے کی چوٹ بھی لگ گئی تھی اور اس کا فٹنا کیسے ہوا ابھی پتھر بھی دو تین مہینے پرانے پڑے ہوئے تھے نئے ہی پتھر تھے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس پتھر نے توڑا ہے تو کس کارنے یہ فٹی ہے دیکھ سکتے ہیں کوئی بولٹ بھی ہمارا سکرو ڈھیلا نہیں ہوا تھا نہ ہی اس کا ساپ میں جو پتھر لگا گیا تھا وہ بھی نہیں لگا یہ پتھر ہمارا سرچت بچ گیا ہے اور آٹا چکی کا فورا باڈی ڈیمیج ہو گیا ہے اس میں کیا کیا نقصان ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ کیوں پھٹی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس میں دو سمسیاؤں کا ہم نے گڑن کیا 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 سمسیہ ہو سکتی ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کیا کیا نقصان ہوا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کیا اس میں ٹوٹا ہے کتنی ٹکڑے ہوئے پتھر کے ہیں نہ ہی کوئی ڈیمیج وہ اوریجنل پتھر گرانڈ ماسٹر کا لگایا گیا تھا دیکھ سکتے ہیں کس ٹائپ سے یہ فٹا ہے کوئی پرانا فٹا نہیں نیا ہی پتھر تھا دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزیشن تو اس کی ہم سمسیہ بھی بتانے لیں کیوں پھٹی ان چیزوں کو آپ بھی دھیان میں رکھیں اس کا آرپی ایم میں کچھ دکھت ہوئی تھی اور چک آٹا چکی کا آرپی ایم ساڑھے ساس سو ساس سو پچاس سے زیادہ نہیں ہونا تھا اس کا آرپی ایم تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا وہ کیوں زیادہ ہوا تھا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی پورا آئٹم اس کا ٹوٹ کے ادھر ادھر گر گیا تھا ایک لٹک کے چوٹ بھی لگ گئی تھی یہاں پہ اتنا نقصان یہ ہوا ہے اور اور بھی ہم آپ کو دکھانے کیا کیا نقصان ہوا ہے اس میں یہ زیادہ کسی کے بسیج زیادہ چوٹ نہیں لگی نہیں تو اس میں بہت دکت ہو جاتی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کانٹا جو گیہوں اور تولائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا سا ٹکڑا اس میں لگا ہوا تھا اس کی پوزیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹوٹا ہے کتنی ہے بھی چوٹ میں یہ پھٹ گیا پورا یہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے اور اس کا اور بھی ہم آپ کو دکھانے والے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیڑھ سو لیٹر ڈیجل بھرا ہوا تھا یہاں پہ پتھر کا اتنا سپیڈ میں چلنے کے بعد میں پھٹا پورا ڈرم کو فار دیا سارا ڈیجل اس کا باہر نکل گیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا گیلا گیلا ڈیجل یہ سب پورا پڑا ہوا تھا تو اس کی ہم پھٹنے کی بھی جانکاری دیتے ہیں کیونکہ اس کا آٹا چکی کا آرپیم بڑھ گیا تھا آٹا چکی کا آرپیم سا سو بیس یا سا سو کے سمتھنگ ہونا چاہیے اور اس میں اتنا زیادہ آرپیم ہو گیا تھا یہ سمسیاں ہوئی تھی انجین سے انجین پہ چلایا جا رہا تھا اور انجین کی اتنی زیادہ سپیڈ ہو گئی تھی اس کا گورنر سسٹم کام نہیں کر رہا تھا ایک منٹ میں آٹا چکی کو اسٹارٹ کیا اور پھٹ گئی پھٹنے کے کارنے یہ زیادہ سپیڈ ہونا یا بائیبریشن ہونا آٹا چکی میں زیادہ بائیبریشن چکی کے لئے ہانکارک ہو سکتا ہے پھلال یہاں پہ ایک ہی ریجن ہمیں پتا چلی ہے کہ انجین کی سپیڈ فس گئی تھی اور ڈائریکٹ ہو گیا تھا اسی سپیڈ کے چکر میں پھٹا ہے دو ہری ریجن یہاں پہ ہو سکتی ہے آٹا چکی کا بائیبریشن زیادہ ہونا اور نمبر دو انجین کی سپیڈ تو بڑھی ہوئی تھی اگر انجین پتھر تو پھڑتے تو ایسا نہیں ہوتا شکریہ